ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیرے سے ہیں ناظرین لگتار ہم آپ کو مہراشترہ کے متعلق اپٹیٹس دے رہے ہیں ہم نے اپنے چینل پر بھی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور بتایا تھا کہ کتنی مضبوطی کے ساتھ اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین مہراشترہ کے اندر لڑ رہی ہے مہراشترہ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے باوند سیٹوں پر امید بار اتارے ہیں یہ بہت بڑی انشاءاللہ کامیابی کی ہمارے پاس زمانت ہے کہ باوند کنڈیڈیٹ وہاں پر اتارے گئے ہیں تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سیٹیں ہمارے پاس آئیں گی کیونکہ لوگوں کے سامنے حالات ہیں وہ کس حالات سے گدر رہے ہیں موجودہ سرکار نے ان کی کیا حالت بنا رکھی ہے ان حالات سے سبھی لوگ واقف ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہندو ہو مسلمان ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ سدین ویسی صاحب کے ساتھ ایم ایم میں جڑ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے کانگریس پارٹی کے بڑے بڑے نیتہ کانگریس کو چھوڑ کر اور دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر ایم ایم شامل ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی کی زمانت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ ہم لوگ بس کام ایم ایم کے لیے کام کرتے رہے ہیں جو پیغام ہم آپ تک ویڈیو کے ذریعے پہنچا رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے تاکہ پورے ہندوستان کی جنتہ کو پتہ لگ سکے کہ مہاراسترہ کی جنتہ بھی سمجھ گئی ہے کہ ہمیں موڈی سرکار نے اور دوسری سرکاروں نے صرف بے وقوف بنایا ہے اگر ہمارے لئے کام کرنے والا نیتہ کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب اسدین ویسی صاحب ہیں تو میں آپ کے خدمت میں ایک ویڈیو کلپ اسدین ویسی صاحب کا رکھوں گا وہ دکھاؤں گا آپ کو اس میں اسدین ویسی صاحب نے ابو آسیم آزمی جو کہ سماجوادی پارٹی سے ہیں اور وہ گوونڈی ممبئی سے الیکشن لڑیں گے تو وہاں پر اسدین ویسی صاحب نے اپنا کنڈیڈیٹ نہیں اتارا کیونکہ ابو آسیم آزمی ایک بڑے نیتہ ہے مسلمانوں کا ایک چہرہ ہے ان کو کامیاب کرنے کے لئے اسدین ویسی نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سیٹ پر مجلس اپنا کنڈیڈیٹ نہیں اتارے گی اور اسدین ویسی صاحب اور مجلس اعلان کرتی ہے کہ گوونڈی کے تمام مسلمان ہندو سبھی لوگ ابو آسیم آزمی صاحب کو ووٹ کرے اور ان کو جتا کر کامیاب کرے تو آئیے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھارتا ہوں کہ مہارشتہ کی ویدھان سما میں مسلم اقلیت کے راکین اسمبلی کی قادات کم ہو رہی ہے تو میں نے فوراً اٹھ کر کہا کہ میں آپ ذمہ داروں کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محترم جناب ابو آسیم کو کامیاب کرو گوونڈی سے ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جنہوں نے محنت کی جستجو کی خدمت کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کا ویدان سوا میں ہونا ضروری ہے بہت سے لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ نے ایسا کیوں کہا تو میں نے کہا کہ میں سیاستدان ضرور ہوں اور میں سیاست اپنی ذات کے لیے یا اپنی انانیت کی تکمیل کے لیے نہیں کرتا مجھے معلوم ہے آلات کی خبر ہے اور میں یقیناً مجھے کانگریس کا خلاف تھا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ میری لڑائی ان منافقوں سے ہے جنہوں نے ستر سال میں ہم کو دھوکہ دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آج سے گزاری شہر کہ آپ اکیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک ہوت مندرس کو دیجئے پتن کو دیجئے اگر کسی کا چہرہ دیکھ رہا ہے آپ کو تو اس دیوانے کا یہ ایک چہرہ دیکھ لو آپ یہ ایک دیوانہ ہے اور میری دیوانگی کیا ہے کہ میں بھی ایک خواب دیکھاؤں میں ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں میرا خواب کیا ہے میرا خواب یہ نہیں ہے کہ میری معقولیت میں اضافہ ہو میرا خواب ایک ہی ہے کہ وطن عزیز میں اس پیارے ملک میں اس خوبصورت ملک میں ہم کو ہمارا جائز مخام مل جائے میں میری لڑائی یہ نہیں ہے کہ میں آسمان کے داروں توڑ کر لانا چاہتا ہوں میرا خواب یہ نہیں ہے کہ چاند سے مٹھی اٹھا کر لاؤں میرا خواب یہ نہیں ہے کہ سمندر کی تہ میں جا کے اس کی خواب اٹھا کر لاؤں میرا خواب صرف اتنا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت میں مسلم اقلیت جلیتوں کو ان کا جائز مقام ملے اور ان کے خاصات انڈیپینڈنٹ پولیڈیکل وائس ہو جو کانگرس سے آزاد ہو جو بی جے پی سے آزاد ہو جو گانگی پریوار سے آزاد ہو جو موڈی سے خوف نہ کرے جو آرسل سے نہ درے اور بھوانگے دوحل ایوانوں میں آپ کے مسائل کو تھائیں یہ میرا خواب ہے اور انشاء اللہ تعالی اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اس خواب کو پورا کرتا رہوں گا اور یہی خواب ہم نے دیکھا تھا اور انگاباد میں یہی خواب ہم نے اور انگاباد میں دیکھا تھا جب امتیاز جلیل میرے پاس آئے اراکی بلدیا کو لے کر آئے اور آ کر کہا کہ ست صاحب ہم کو اور انگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ لنگنا ہے میں ان کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا میرے اراکی نے بلدیا کہ آنکھوں میں ایک چمک تھی ایک اتمنان تھا ایک جذبہ تھا میں نے کہا بہت بہت چیلنگ ہوگا